اسلام علیکم ویئرز اسا ہے عدیل دارک چکتائی اور مرحبا بک میں یوٹیوب چینل تو آج الحمدللہ ہم لوگ موجود ہیں استمبول میں اور یہ جس ایریا میں ابھی ہم لوگ ویزٹ کر رہے ہیں یہ سلطان احمد کا ایریا ہے اور یہ یورپین سائیڈ ہے استمبول کی اس کو آپ اول ٹاؤن بھی کہہ سکتے ہیں والد سٹی آف استمبول بھی کہہ سکتے ہیں تو آج ہم لوگ جو ایکسپلور کرنے آئے ہیں وہ ہے آیا سوفیا اور ابھی اس کو ہم لوگ ویزٹ کریں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے آیا سوفیا اور اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیے اور اس کو انجوائے کیجئے اور ایک دفعہ میں پھر بتاتا چلوں کہ اکتوبر is the best month to visit ترکی بہت زبردست موسم ہے اور ہم اس کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں تو آئیے آپ کو بھی آیا سوفیا کی سیر کرواتے ہیں اور اس کے ساتھ آج ہم لوگ ٹاپ کا بھی میوزیم کو بھی ویزٹ کریں گے انشاءاللہ اور گلاتا ٹاور جائیں گے اور رات کو پھر انشاءاللہ ہمارا باس فورس ڈینر ہوگا سوفیا کی جو ہسٹری ہے یہ آل موسٹ کوئی پندہ سو سال ہو چکے ہیں اس کو بنے ہوئے اور یہاں پہ بہت زیادہ ویزٹرز ہر سال آتا ہے ویزٹ کرنے کے لئے ہر سال یہاں پہ بہت زیادہ ویزٹرز آتے ہیں اور آج ہمیں بھی یہ موقع ملا کہ ہم بھی اس کو ویزٹ کرنے جا رہے ہیں یہ گریک آرثوڈاکس جو کرسٹنز تھے ان کا چرچ بھی رہ چکا ہے کافی ٹائم اس کے بعد جب آٹومن امپائر نے اس کو پنکوئٹ کیا ہے تو یہ مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا اور یہ نائنٹین تھرٹی فائف تک مسجد میں تبدیل جہاں ہے اس کے بعد جب آٹومن امپائر کا ہاتمہ ہوا ہے نائنٹین تھرٹی فائف میں تو مصطفیٰ کمال اتات اڑک جو کہ پہلے پیزیڈنٹ تھے آہ ٹرکی کے انہوں نے اس کو میوزیم میں کنورٹ کر دیا تھا اور ٹوینٹی ٹوینٹی تک یہ میوزیم ہی رہا ہے ابھی جو موجودہ صدر ہیں ٹرکی کے رجب طیب اردگان انہوں نے اس کو دوبارہ مسجد میں کنورٹ کیا ہے اور ابھی الحمدللہ یہ دو سال سے یہاں پہ بقائدہ نماز وغیرہ کبھی احتیام کیا جاتا ہے اور کوئی بھی غیر مسلم جو ہے وہ جوتے بہن کے اندر اس کو ویزٹ نہیں کر سکتا اور اب تک اس کے سٹیٹس یہ ہے کہ دوبارہ یہ مسجد تھا نمازی قر �ے ملتنے ہیں جواری بہت دوستنی خرم لئے ملتنے کیا جوارک بہت دوستنی شکی شکل لئے ملتنے کی ب trendy موسیقی 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 کے مقابلے پہ ایک چرچ بنا دیا ہے اور یہاں پہ کسی زمانے میں محبت بھی رکھا گیا تھا اس کے بعد سے یہ ایک چرچ رہا ہے جب آٹومنز نے اس کو پنکورڈ کیا ہے تو یہ مزید بنا دی گئی تھی یہ میں آپ کو پہلے بیسے بتا چکا ہوں یہ اس کے بارے میں کچھ تھوڑے سے ہسٹری تھی ہم نے اس کو آج بریفلی دیکھا ہے اندر اور یہ اس ٹائم کا بہت زبردست قسم کا آرکیٹیکچر ہے انسانی جو اکل ہے حیران ہو جاتی ہے کہ ایڈ ڈائٹ ٹائم نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی نہ ہی کوئی ایسی 3D آرٹ کا کام تھا تو اتنے اچھے اور اتنے زبردست قسم کے یہ سٹرکچرز کیسے ڈیزائن ہوتے ہوں گے تو یہ ان کی جو ورکنگ ایبیلیٹی ہے وہ واقعی ہی قابلے تریفتے ہیں اور مجھے ایک اور بات پتا لگی جو کہ بڑی انٹرسنگ تھی میرے لیے کہ ان سب ٹیکنالوجیز کے نہ ہونے کے باوجود یہ چیزیں کیسے بن جاتی تھیں اتنے اچھے سے آرکیٹیکچر ڈیزائن کیسے بنتے تھے تو یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو کہ پتھر کارتے تھے یہ کوئی نہ انجینئرز ہوتے تھے نہ ہی کوئی 3D ڈوائنز کے تو کام گیا جاتا تھا کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی تو یہ جو پتھروں کو کارنے والے تھے یہ وہ لوگ ڈیزائن کرتے تھے اور یہ جتنے بھی کانسٹرکشنز ہوتی تھیں یہ سلیوز کرتے تھے یہ ایک بہت ہی زبردست بات ہے کہ مہران بھی ہوا ان کی اس کمپیٹنسی بے کہ کتنا زبردست انہوں نے آگی لیکشنہ بنائی تو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا ابھی ہماری دو سے تین ڈیسنیشنز باقی ہیں تو سٹی ٹیون بیتاس اپنے اگلے ویلوگ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اجازت دیجئے السلام علیکم